ہلو دوستو شاگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشک پروہ ٹیٹوریل پر تو آج ہم آپ کے لئے ایک نئے ڈیجائن کا نئے طرح کا بہت سرل طریقے سے بہترین طریقے سے ایک نیا بیک بنا کے دکھانے والے ہیں تو آپ کو فارم اور اسطر کو مین فیبرک کے ساتھ کوئنٹ کر لینا ہے اگر آپ سے کوئنٹ کرنا نہیں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اس کے اوپر ہم آپ کے لئے پروپر ایک ویڈیو لے کر آئیں گے اس کے بعد ہم نے جو فیبرک لیا ہوا ہے اس کی چونڑائی ہم نے پندرہ انچ لی ہوئی ہے اور لمبائی ہم نے اس کی ستائیس انچ لی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو اس کو کوئنٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے جیسے ہی ڈبل فولڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کریں گے اس کی کٹنگ تو اس طرح سے ہم نے ڈبل فولڈ کیا وہاں سے ایک کونر پر ہمیں دو وائی دو انچی کا اس طرح سے ایک باکس بنا لینا ہے اس طرح سے اور جب باکس بن جائے تو اسے ہمیں یہاں سے کٹ کرنا ہے تو چلیے اس کو اس طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے دونوں طرف سے کٹ ہو جانے کے بعد یہی جو کٹا ہوا پارٹ ہے اس کو کورنر کے دوسرے والے پارٹ پر ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے آسانی سے کٹ کر لیں گے دوسرے کورنر پر بھی تو اس طرح سے میں نے دوسرے کورنر پر بھی اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہ ہمارا فیبرک کچھ اس طرح کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اس میں ہینڈل اٹیج کرنے ہیں تو میں سائٹ سے 5 انچی کی دوری پر نشان لگا لیتا ہوں دوسری سائٹ بھی ہمیں 5 انچی کی دوری پر نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں نے دو ہینڈل بنا کر پہلے سے ریڈی کر رکھے ہیں ان کا سائٹ جو میں نے لیا ہے چوڑای لی ہے ایک انچی اور لمبای لی ہے میں نے اکیس انچی اب ہم نے جہاں پر جو نشان لگائی تھے وہیں پر ہینڈل کو اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس پہ ہم سٹیچ کر لیں گے تو دوستو کئی دن بعد یہ ویڈیو آ رہا ہے کیونکہ میں یہ گھر پہ نہیں تھا گھر پہ نہ ہونے کے قرار ہماری جو مسین تھی اس کا پلائی بورڈ بھی اوپر سے جو ہوتا ہے وہ اتر گیا ہے اس لئے میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اب میں اس پہ نیا لگاؤں گا کچھ دن بعد ہینڈل لگ جانے کے بعد میں نے ایک فیبرک کی پٹی لی ہوئی ہے پٹی کو میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھوں گا اور رکھنے کے بعد ہم اس پہ سٹیچ کر لیں گے تو اس طرح سے سٹیچ آپ کو بھی کر لینی ہے اور سٹیچ جب ہو جائے تو اس کو آپ کو اندر کی طرف اس طرح سے اس کو پلٹ دینا ہے اور پلٹنے کے بعد اس کے اوپر سے ہم ایک ٹاپ سٹیچ لگا لیں گے تو پٹی کو اندر کی طرف کرتے ہوئے ہمیں آسانی سے اس کے اوپر سے ایک ٹاپ شٹیچ لگا لینے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد پٹی کو مورتے ہوئے اندر کی طرف کر کے اس پر ایک شٹیچ لگا دیں گے جس سے کہ رفیج نہیں رہے گا اب ہم نے ایک طرف اس کو شٹیچ کر کے ریڈی کر لیا ہے سیم اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی ایک پٹی رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس پر شٹیچ کریں گے تو چلیے اس کو بھی ہم جلدی سے شٹیچ کر لیتے ہیں پلٹ کا اندر کی طرف کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک ٹاپ شٹیچ لگا لیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے والے پارٹ میں لگایا تھا اور پھر اس میں بھی ہم فیبرک کی کناری کو اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کے اوپر سے ایک شٹیچ لگا لیں گے تو میں نے اس طرح سے شٹیچ لگا لی ہے اور جو بھی اشٹرہ فیبرک ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے تو دونوں طرف میں نے ہینڈل کو اٹیج کر کے ریڈی کر لیا ہے پھر آپ کو اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے برابر کرتے ہوئے اور اب ہم دونوں سائٹ سے اس پر شٹیچ کریں گے شٹیچ کرنے سے پہلے ہم نے ایک پٹی لی ہوئی ہے جس سے کہ کوئی بھی رفیج نہ رہے اس کو ہم اس پٹی سے کلوج کر دیں گے تو ایک بار رکھ کر ہم نے شٹیچ کر لیا اور پھر پٹی کو اس طرح سے ڈبل فول کرتے ہوئے اندر کی طرف ہم اس پر ایک اوپر سے شٹیچ لگا کر اسے کمپلیٹ کر لیں گے جس سے کہ سائٹ سے کوئی بھی دھاگے بھاگے نہیں نکلیں گے آپ چاہیں تو اس پر ڈبل شٹیچ بھی کر سکتے ایک اندر کی سائٹ میں اور ایک کنارے پر اور اس کے بعد دوسری سائٹ میں بھی ہمیں سیم اسی طرح سے پٹی کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس پر شٹیچ کر لیں گے تو چلیے اس پر شٹیچ کر لیتے ہیں اور اب اس کو بھی ہم پلٹ کر اندر کی طرف کرتے ہوئے ایک پر سے ایک شٹیچ لگا لیتے ہیں تو دوستو میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور بہت محنت کرتا ہوں بہترین ڈیجائن کے بیکس لے کے آتا ہوں بہت ہی سرل بھاسا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے کیسے کرنا ہے انیتہ بہت سارے جو چینلز ہیں وہاں پر بیک بناتے ہوئے صرف کوئی سانگ لگا دیا جاتا ہے سمجھاتے نہیں ہیں میں آپ کو پروپر طریقے سے اس میں سمجھاتا ہوں کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کس طرح سے شٹیچنگ کرنی ہے کس طرح سے پکڑنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو کورنر ہیں اس کورنر کو ہم کھولتے ہوئے اس طرح سے پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد ہم اس پر دو سٹیچ لگا لیں گے ایک اندر کی سائٹ اور ایک بلکل کنارے پر اور سائٹ میں سے جو بھی ایشٹرہ فیبرک رہے گا اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے دوسرے کورنر کو بھی ہم اس طرح سے پکڑتے ہوئے کھولیں گے اور اس پر سٹیچ لگائیں گے دوسری بلکل کنارے پر لگائیں گے جس سے اس میں سے کوئی دھاگا باہر کی طرف نہ نکلے اور جو بھی ایشٹرہ فیبرک رہے گا اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں سے اس کو کٹ کر دیا ہے اور اب یہ ہمارا بیک پوری طرح سے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پلٹ کر سیدھا کر لیتے ہیں تو چلیے اب میں اس کو یہاں سے پلٹ کر سیدھا کر لیتا ہوں کورنر کو ہم ٹھیک سے باہر کی طرف نکال لیں گے تو میں نے اس طرح سے کورنر کو باہر کی طرف نکال لیا ہے اور اب یہ ہمارا پیارا ہینڈ بیک بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو اپنے گھر پر کوئی بھی فیبرک ہو کوئی بھی اول فیبرک ہو ٹی شٹ کا ہو پینٹ کا ہو آپ وہاں سے کٹ کر کے اس طرح کا بیک آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بھی اسی طرح کے بیکس دیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سسکرائب جرور کریں وہاں پر ہم نے بہت بہترین ڈیجائن کے نئے نئے ڈیجائن کے بیکس آپ کو بنانا سکھایا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں